سارفین کی اوور بلنگ کی شکایات نیپرا ایف بی آر اور ایف آئے نے لیسکو کے خلاف انکواری کا بقائدہ آغاز کر دیا ہے روامہ سارفین کو نئے پرو ریٹا کے ذریعے اضافے بل بھیجوائے گئے ہیں ذراعہ کے جانب سے سکا گیا کہ تحقیقات وزیراعظم کے نوٹس پر شروع ہوئی ہیں کل شام تک ریپورٹ مرتب کر لی جائے گی جن سارفین کو پرو ریٹا بل ملے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے جبکہ پرو ریٹا سسٹم کی منظوری کنسلٹر منسٹری اور لیسکو انتظامیاں نے دی تھی نئے ٹیکس لگنے سے جولائی میں مہنگائی کا توفان بجلی، تیل، گیس سمیت سب مہنگا پہلے پیٹولی مسنوعات اور لپی جی مہنگی ہوئی ہے ایک ہفتے میں بجلے کی قیمتوں میں دس روپے سے زائد کا اضافہ کیا جا چکا ہے اب اشکیہ خورونوش کے نرخ بھی کنٹرول سے باہر ہیں برائلر مرگی کے گوشت میں سنتیس روپے مزید اضافہ ہوا ہے چار سو اکیس روپے کلو ہو چکا ہے دال چنہ پینسلٹ روپے مہنگی دو سو پیچاسی روپے کلو بکنے لگی ہے مدد میں تنخواہوں پر ٹیکسز کے خلاف سیلوریڈ کلاس الائنس پاکستان کے ذریعہ تمام میں اسلام آباد میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بڑی تعداد میں تنخواہدار ملازمین شریک ہوئے مظاہرین نے بے تہاشر ٹیکس لگانے کے خلاف نارے بازے کی احتجاجی مظاہرے میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی شرکانے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر تنخواہ کو جینے دو اور بے تہاشر ٹیکس ختم کرو کے نارے درج تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہدار طبقے سے جینے کا حق بھی چینا جا رہا ہے اور تنخواہدار طبقہ اب خودکشیاں کرنے پر پہنچ چکا ہے اس موقع پر مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ تنخواہدار طبقے پر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکس واپس لیے جائیں اور مرات یا افتہ افراد پر ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا کراچری پورٹ ٹرسٹ کا دورہ کیا گیا ہے بندرگاہوں اور نیشنل فلیک کریئر پاکستان نیشنل شیفنگ کوپریشن پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے جبکہ برامنی سنت کی ترقی کے لیے بندرگاہوں کی ترقی انتہائی ضروری ہے وزیراعظم کی جانب سے سکا گیا کہ ملکی برامدات کے اضافے کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے کاروبار میں آسانی اور سرماکاروں کو سہولت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم کا کراچری بندرگاہ پر ساؤت ایجین پاکستان ٹرمینل کا دورہ بھی کیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم کو پورٹ کے حوالے سے حکام کے بریفنگ وزیراعظم شہباز شریف کی ساؤت ایجین ٹرمینل کے جدید آپریشن کی تعریف بھی کی گئی ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف سے بزنس کمیونٹی نے بھی ملاقات کی ہے وزیراعظم کی متعلقہ اداروں کو پورٹ پر پیش آنے والے مسائل جلد ہر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی آگے مٹتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پنجاب نے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر انتظامیاں کو ہائی لرٹ کر دیا ہے مریم نواز کی اربن فلاننگ کے پیش نظر حفاظتی اور ضروری انتظام اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی نکاسی آپ کے لئے کمیشنر ڈیپی کمیشنر اور واسا کو متحرک رہنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ بارشوں کے پانی کے نکاس تک متعلقہ افسران فیلڈ میں ہی رہیں مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ کسی سرک پر بارش کا پانی زیادہ دیر تک جمع نہیں ہونا چاہیے جبکہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لئے پی جو ایم اے کے ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے مریم نواز نے مزید کہا ہے کہ شہریوں کے جانبار کی حفاظت حکومت کی ہی ذمہ داری ہے نجیب علاقوں کے وام کے جانبار کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے پنجاب کی سینئر وزیر مریم مورنگزیب سے سر مائیکل باربر کی سرواہی میں عالی سطح کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے پنجاب حکومت کا سر مائیکل باربر کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق مریم مورنگزیب نے تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں تقنیقی معاملت پر سر مائیکل باربر کا شکریہ ادا کیا ہے مریم مورنگزیب نے وفت کو گورنس کے نظام میں بنیادی اصلاحات کے جنڈے پر بریف کیا پنجاب میں ہر بچے اور بچے کی تعلیم یقینی بنانے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے سکولز میں سہولیات استاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے تعلیم نظام کے اصلاح کی جا رہی ہے پہلی بار سکولز میں دودھ کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے یہ کہنا ہے مریم مورنگزیب کا وفت نے ودیر علیہ پنجاب کی عوام خدمات اور آئیٹی کے استعمال کے منصوبوں کو سراحا کراچی سے خبر ہے خاتون کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کرنے والے لوحکین کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان واقعے کے بعد سے ہماری کوئی بات نہیں سنی چاہ رہی یاکوب سموں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو کہ مقتولہ کا بھائی ہے قاتلوں کی مدیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ہم اس ہی مقدمے میں شامل ہو کر بیان نہیں دے سکتے یہ حادثاتی واقعہ ہے ان کی گاڑی کروس فائرنگ کے رینج میں آئی ڈی آئی جی ایسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہم عدالت احکامات کی مخالفت نہیں کر سکتے جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں اگر پولیس نے غلطی کی ہے تو پولیس والے جیل جائیں گے ملک کے مطلیف لاکھوں میں مونسود بارش ہے مری گلیات کرک اور مظفر آباد میں تیز بارش ندی نالوں میں تگیانی ہریپور میں بارشوں سے رابطہ سڑکے مند فیصل آباد میں متعدد شہرہیں اور نشہ بیلا کے پانی میں ڈوب گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے ایم نائن موٹروے نوری آباد میں حلکی بارش ملتان میں بارش کے باعث مکان کی چھت کر گئی مل بے تلے دب کر ماں بیٹی دم توڑ گئیں پنجاب اور بلوچسان میں گرہ چمہ کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گئی گلگیت خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ